بسم اللہ الرحمن الرحیم آج این اے ایک سو ستاون پی پی دو سو انیس کے اس حلقے میں جہاں سے ہمارے منتخب ایم پی اے ڈاکٹر اختر ملک صاحب اور ہمارے مختلف منتخب ایم ایم اے مقدم زادہ زین حسین قریشی صاحب ہیں آج مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے ان کے ہمراہ اس علاقے کا درینہ مسئلہ تھا سیورج کا ایک سو چھپن کا بھی پنتالیس چھتالیس یوسیز کا جو پانی کا انخلا ہے اور سیورج کا بہت بڑا مسئلہ تھا انشاءاللہ آج جس منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے کام کا آغاز ہو رہا ہے اس سے یونین کانسل پنتالیس چھتالیس چھپن اور دیگر جو ان صاحبان نے منصوبہ جات دیئے ہیں چوون اور پچپن یہ خدا کے فضل و کرم سے تقریبا سات کروڑ سات کروڑ کے منصوبے ہیں جن کے کام کا اب ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اور اس کا آغاز ہو رہا ہے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کے اختتام سے مکمل ہونے سے یہاں جو سیورج کا درینہ مسئلہ تھا وہ حل ہوگا اور ان قریب انشاءاللہ پی پی دو سو پندرہ جہاں اپنا ہمارے ایم پی اے انساری صاحب ہیں وہاں کی بھی پانچ یونین کانسلز کا ہم نے مکمل اسٹیمیٹ بغیرہ کروا لیا ہے بجٹ میں ان کے لیے منظوری حاصل کر لی ہے اور انشاءاللہ میں وہاں جا کے ان کا بھی سنگے بنیاد رکھوں گا اور سب دوستوں سے مشاورت کے بعد اس کام کا آغاز کریں گے تو میں اہلیانی یونین کانسل کو آج فقط مبارک بات دینے آیا ہوں اور ڈاکس آپ کو یہ کہنا چاہوں گا ڈاکس آپ آپ کو بہت مبارک ہو آپ کی محنتیں اور آپ کی کابشیں رنگ لائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں نے آپ پر اور ذہن پر مہربانی کی تھی آج آپ ان کی نگاہ میں سرکھرو ٹھہرے بجٹ ایفیسیٹ میں اضافہ ہوا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دو سو اٹھائیس ارب روپے گورنمنٹ نے اپنا آرڈیننس کے ذریعے مافت کی ہیں بڑے بڑے سندکاروں کو اس سوال سے کیا کہیں دیکھیں اس کی تفصیلات تو میرے پاس نہیں ہیں اگر آپ فرما رہے ہیں تو یقینا اس کا لوجک ہے اور لوجک یہ ہے کہ اس وقت آپ کی سنت جو ہے وہ انڈپریشن ہے اور اس سنت کو ریلیف دینے کیلئے تاکہ ملک میں سرمایہ کاری ہو سکے اور ملک میں جو بے روزگاری کا عمل ہے اس کو روکا جا سکے اس ملک میں جب تک انڈسٹیلائزیشن نہیں ہوگی سرمایہ کاری نہیں ہوگی یہ ملک ترقی نہیں کر پائے گا اس کی جو اکنومک گروتھ ہے وہ نہیں ہو سکے گی اور روزگار کے مواقع پیدا نہیں ہو سکیں گے یہ اکنومک فیصلہ ہے اور اکنومک نیشنل انٹرس پر سامنے رکھ کے کیا گیا ہے مخلوم صاحب سندھ کے عوام نے بھی کشمیری عوام سے جکجیتی کا اظہار کیا ہے امر کورٹ میں آپ نے بہت بڑے دلسہ کیا ہے سندھ کے عوام کا خاص طور پر یہ جو عمل ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یہ تاثر تھا کہ کشمیر کے مسئلے میں پنجاب خیبر پختون خواہ زیادہ فعل دکھائی دیتا تھا اور سمجھا جاتا تھا کہ سندھ کے لوگ اس میں اتنی دلچسپی نہیں رکھتے لیکن کل عمر کورٹ کے تاریخی جلسے نے اور وہاں آپ نے دیکھا جو لوگوں میں جوش و خروش تھا جس گرمی کی شدت میں لوگ وہاں آئے اور جس تعداد میں آئے اور جس جوش و خروش سے آئے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج پوری قوم عمران خان صاحب کے اس آواز پر یکچہ ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ وہ کشمیر کے سفیر ہیں اور جو انہوں نے کشمیر آر کا فیصلہ کیا آپ نے دیکھا کہ ملک کے ہر شہر میں ہر قصبے میں چھوٹے چھوٹے منڈی ٹاؤنز میں گلی کوچوں میں لوگوں نے ازارے یکچہتی کیا اس سے قوم کی بیداری کا احساس ہوتا ہے اور کشمیریوں کے ساتھ یک جہتی کا یہ ایک عملی ثبوت ہے دوسرا ستائیس ستمبر تک تو بہت دن ہے اس سے پہلے کیا کوئی امید ہے کہ کرفیو اٹھانے اور پھر جو کشمیریوں پر جلم ہو رہا ہے اس کو بند کرانے کے لیے کوئی لائے ملک تیار کیا جا سکتا ہے جی ہماری کوشش یہی ہے یہ فل فور کرفیو ہٹے اس کے لیے ہم دو تین اقدامات کا سوچ رہی ہیں ایک کشمیر سل بھی دفتر خارجہ میں قائم ہو گیا ہے اور اس پر یہ بحث زیر بحث آئے گا ایک تو وزیراعظم نے اشارہ دیا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر ہم ایک سگنچر مہم کا آغاز کریں جس میں ہو انوان اس کا ہو فل فور کرفیو ہٹایا جائے آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ او آئی سی نے جو اسلامی کنٹریز کی ایک اورگنیزیشن ہے اس نے کرفیو کے ہٹانے کے لیے مطالبہ کر دیا ہے اب جب پوری او آئی سی مطالبہ کرتی ہے اس کا مطلب ہے چون اسلامی ملکوں کا یہ مشترکہ مطالبہ ہے کہ فل فور کرفیو ہٹایا جائے کیونکہ آج اٹھائیس دن ہو گئے ہیں وہاں کرفیو کا نفاز ہے اور لوگوں کی زندگی تنگ کر دی ہے بھارتی حکام نے اس کے ساتھ ساتھ نو تاریخ کو میں خود جا رہا ہوں جنیوہ جہاں میں جا کر جو انسانی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے اس کے لیے آواز اٹھاؤں گا اور وہاں جتنے ممالک کے مندوب ہوں گے ان سے رجوع کر کے انسانی حقوق کا اور جس طرح وہ بے حرمتی کر رہی ہیں وہاں اس کا تذکرہ کروں گا اور مجھے امید ہے کہ پیلٹ گنز کمیونکیشن بلیک آوٹ کرفیو یومن رائٹس ایبیوز جو ہو رہا ہے اس سب کا وہاں ذکر ہوگا انشاءاللہ تین تاریخ کو دو تاریخ کو یورپین یونین میں بھارت کی محالفت کے باوجود ان کے ایجنڈے پر کشمیر انہوں نے رکھ لیا ہے اور کل انشاءاللہ یورپین یونین میں سیکیورٹی کانسل کے بعد کشمیر زیر بحث آئے گا جائے شنکر وہاں گئے تھے رکھوانے کیلئے ناکام لوٹے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یورپین پارلمنٹ اپنا کردار ادا کرے گی ہیومن رائٹس کو سامنے رکھتے ہوئے تین تاریخ کو تین تاریخ کو لندن میں ایک تاریخی مظاہرہ ہوگا اور وہ ہائٹ پاک سے لے کر ہندوستان کا جو ہائی کمیشن ہے وہاں تک لوگ جائیں گے اور اپنا پورمن احتجاج ریکارڈ کروائیں گے اور انشاءاللہ بتدریج ہم آگے بڑھ رہے ہیں یو ایس کانگریس میں بھی اب یہ بات پہنچ چکی ہے ہاؤس آف کومنز میں بھی یہ بات پہنچ چکی ہے اور ستائیس تاریخ کو جو سب سے بڑا فورم ہے جنرل اسمبلی کا اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا جہاں ایک سو تیران میں ممالک کی نمائندگی ہے اس میں عمران خان صاحب خود وزیراعظم پاکستان خود جا کر کشمیریوں کا مقدمہ پیش کریں گے جی آئی سی جی انٹرنیشنل کورڈ آف جسٹس کا فیصلہ تھا پاکستان اس فیصلے کا پابند ہے اور ان کو کانسلر رسائی دی جائے گی میں نے ایک جھلک دیکھی ہے جو پارلمنٹ کے باہر احتجاج تھا اس میں میں نے کچھ آپوزیشن کے صاحبان دیکھے ان کے چہرے مجھے یقینا نظر آئے لیکن اگر وہ نہیں بھی آئے تو میں آپوزیشن سے گزارش کروں گا کہ یہ مسئلہ حکومت کا نہیں ہے یہ مسئلہ تحریک انصاف کا نہیں ہے یہ مسئلہ پاکستان کا ہے یہ پاکستان کی شہرگ ہے یہ پاکستان کا مستقبل ہے یہ کشمیری مظلوم کشمیریوں کی آواز ہے اگر آپ جمعے کے دن نہیں بھی آسکے تو اگلے جمعے ہمارا پھر کسی نہ کسی شکل میں احتجاج ریکارڈ ہم کروائیں گے ہم گزارش کریں گے کہ اس میں آپ اپنا حصہ ضرور ملائیں بچھے شاہ صاحب آپ نے کہا کہ ہمارے پاس جنگ کا کوئی اپشن نہیں ہے کشمیریوں میں بہت شکل میں دا رہا ہے کیا ہم تبھی ٹیلیپون یا غابتوں تک ہی پہلوس رہیں گے کشمیریوں سے جی نہیں ہمارے پاس سب اپشن موجود ہیں سب اپشن موجود ہیں لیکن جنگ جو ہوتی ہے وہ آخری اپشن ہوتا ہے کوئی زی شعور ملک کوئی زی شعور طبقہ جنگ سے گفتگو کا آغاز نہیں کرتا ہم پور امن ملک ہیں ہم پور امن شہری ہیں ہم اس خطے کے امن کو برباد نہیں کرنا چاہتے بلکہ ہم تو کہہ رہی ہیں کہ بھارت اپنے اقتامات سے اس خطے میں امن و استقام کو برباد کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کانسل کو اس کا نوٹس لینا چاہیے دیگر ممالک کو پی فائیو کے ممالک کو اور پی فائیو کے ممالک کو ان کے جو جتنے یہاں انوائز ہیں اسلام آباد میں ان کو بلا کر دفتر خارجہ میں ہم نے ایڈ مومائر دیا ہے ان کو پورا موقف ہم نے پیش کیا ہے تو ہمارا موقف جو پانچ پرمننٹ میمبرز ہیں سیکیورٹی کانسل کے ہمارا موقف ایک ریڈن مراسلے کی شکل میں ان کو پہنچ چکا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں وہ نوبت نہیں آئے گی لیکن لیکن بھارت کسی غلط فہمی دے نہ رہے کہ اگر انہوں نے ہم پر چڑھائی کی یا ہم پہ جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہم اپنا دفاع کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں اور افواج پاکستان پوری طرح تیار بھی ہیں اور ہر ایک لمحے لمحے کی ان کو خبر بھی ہے اس وقت یہ بھی امکان موجود ہے کہ ابھی بھی کوئی قوتیں درمیان میں آئیں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کا راستہ قیار کریں اس وقت مجھے مذاکرات کا کوئی محول دکھائی نہیں دے رہا جب کرفیو کا نفاظ ہو جہاں لوگوں پر ظلم ہو رہا ہو جہاں ان کی زندگی اور موت کی کشمکش ہو جہاں پوری کشمیر کی قیادت پابند سلاسل ہو تو اس محول میں کیا مذاکرات ہوں گے دیکھئے تین فریق ہیں ایک پاکستان ہے ایک ہندوستان ہے اور تیسرا سب سے زیادہ اہم فریق جو ہے وہ کشمیری ہیں کشمیری اس وقت سب قید میں ہیں نظر بند ہیں اس نظر بندی میں اور قید میں مذاکرات کس سے ہوں گے اور کون کرے گا اور کیوں کرے گا دل کے بہلانے کو خیال اچھا ہے غالب شکریہ